اسلام علیکم جو پہلے لیکچرز دیکھے تھے شروع میں لیکچر وان ٹو وغیرہ اس میں ہم نے بیسک ڈیفنیشنز اور کچھ بیسک آئیڈیس تھے کونسپٹس جن کے بارے میں باتچیت کی تھی ریل نمبرز ان کی کونٹیفیکیشن اور مطلب ان کی کلاسیفیکیشنز وغیرہ تو یہ ساری چیزیں تو اب ہو چکی ہیں اور اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم فنکشنز کی بات کر رہے ہیں تو آہستہ میٹھمیٹکس is getting more and more complicated اور میبھی we should say it's getting more and more sophisticated یعنی complicated تو ضروری نہیں ہے کچھ لوگوں کو شاید لگ رہا ہو کہ mathematics complicated ہو رہی ہے لیکن اگین وہی بات ہے کہ practice makes perfect تو اگر آپ homework کر رہے ہیں جو assigned ہے آپ کو and if you're reading the text and if you're listening to the lectures properly also if you're doing some other kind of reading یعنی recommend میں یہی کروں گا کہ ہم تو باتچیت کر لیتے ہیں calculus وغیرہ کی اور topics کی لیکن اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اور ذراوں سے بھی آپ mathematics کے بالے معلومات حاصل کیجئے میرے ایک teacher تھے english کے تھے actually تو وہ کہا کرتے تھے کہ the real learning or 90% of the learning takes place outside of the classroom تو میرے خیال سے بہت سارے teachers شاید اس سے disagree کریں کسی حد تک یہ بات شاید نہ بھی صحیح ہو لیکن میرے خیال سے 90% کا figure کافی بڑا ہے it's not necessarily true کہ 90% of the learning takes place or education takes place outside the classroom لیکن certainly a big part of it تو یہ اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھئے کہ outside the classroom جو آپ کو reading کرنی چاہیے وہ please ضرور کیجئے کیونکہ جب آپ خود بیٹھ کے کسی چیز کے بارے میں غور اور فکر کرتے ہیں تو it becomes more clearer اور اس بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے تو اب functions کے بارے میں ہم بات چیت کر چکے ہیں تو آئیے آگے چلتے ہیں اس کے بارے میں اور بات کرتے ہیں کیا ہے تو functions کی کچھ جو پہلے ہم نے باتیں کی تھی ان کے بارے میں تھوڑا سا ایک recap کر لیتے ہیں before we proceed to with this lecture today's lecture تو ہم نے کیا بات چیت کی تھی lecture number 5 میں دو lectures پہلے ہم نے basically define کیا تھا پہلے تو lecture number 6 میں ہم نے define کیا تھا کہ function کیا ہوتا ہے lecture number 5 میں ہم نے basically کچھ اور چیزیں دیکھی تھی lecture number 6 میں ہم نے کہا تھا کہ جی ایک definition دی تھی ایک طرح سے ہم نے formalize کیا تھا کہ what is a function ایک relationship ہوتی ہے between two variables اور ایک خاص قسم کی relationship ہوتی ہے جیسے ہم function کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کچھ examples دیکھی تھی ہم نے یہ دیکھا کہ جی straight lines کی جو ہم نے بات کی تھی کافی کچھ عرصے پہلے ایک lecture میں تو وہ ان کی equations ہم نے دیکھی تھی تو we saw in the previous lecture کہ those equations are actually functional relationships they define a functional relationship between the x variable and the y variable یا x coordinate اور y coordinate کہہ لی جی اگر اس کو آپ geometrically اس کے بارے میں بات کرتے ہیں so we saw کہ جی جو lines ہیں یہ ایک function define کرتے ہیں تو اس میں میرا حرصے ایک جو تھوڑی سی بات دیکھنے چاہیے وہ یہ ہے کہ شاید آپ نے نوٹ کیا ہو کہ کہ mathematics میں یعنی ہم نے جو کہا کہ ایک چیز ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اور پھر اس کو ہم نے ایک اور طریقے سے دیکھا ایک اور روشنی میں دیکھا تو mathematics میں عام طور پر یہ ہوتا ہے یعنی development جو progress ہوتی ہے math میں وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک already idea exist کرتا ہے and you take that idea and you say کہ بھئی اس کو دیکھتے ہیں ایک کسی اور نکتہ ہے نظر سے تو عام طور پر progress ایسے ہوتی ہے اسی طرح سے جیسے یہ ہم نے دیکھا کہ جی ایک straight line کی equation تھی اور ہم نے پھر دیکھا کہ it's actually a function تو اب function کا idea تو ہوسا ایک advancement ہے it's going to of course advance further as we talk you know as we go along in this course اور پھر ہم functions کے اوپر بیس کر کے we'll start talking about other things تو یہ ایک طرح کی ایک نئی terminology ہم نے define کی تھی تو اس میں ہم نے پھر اس کے اوپر دیکھا کہ اس میں domain ایک ہوتی ہے اس کی function کی اور ایک range ہوتی ہے اور natural domain ہوتی ہے اور پھر یہ دیکھا کہ range کیسے معلوم کر سکتے ہیں اور domain کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے previous lecture میں دیکھی تھی آج ہم functions کے بارے میں اور باتیں کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ مزید ان کے ساتھ کچھ کھیل تماشا کر سکتے ہیں mathematically you could say that تو آئیے دیکھتے ہیں screen پر دیکھتے ہیں what exactly are we going to talk about today تو آج basically ہم operations define کریں گے functions پہ جیسے کہ کچھ operations numbers پہ ہوتے ہیں یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ numbers کے اوپر ہم نے operations define کیے ہوئے تھے plus minus division اور اس کے لابے multiplication تو یہ ظاہر ہے اچھا میں ان کو کہہ رہا ہوں operations ہیں لیکن یہ بھی ایک طرح کی نئی terminology I think I have used it before لیکن just to sort of recall کہ یہ چیزیں ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ ہم numbers کو add کر سکتے ہیں یعنی ان کے درمیان plus لکھ دیں تو اس کا مطلب ہے ان کو جمع کر دیں minus لکھ دیں تو ان کو subtract کر دیں division کریں تو you take you know you get a ratio or a fraction اور اس کے لابے multiplication بھی ہمیں پتا ہے کیا ہوتی ہے کیسے multiply کرتے ہیں numbers کو تو یہ سب چیزیں اب ہم یہ تو ہماری second nature ہے we can do all these operations arithmetical operations or mathematical operations on real numbers اب ہم دیکھتے ہیں کہ functions کے اوپر ہم کو اسی operations define کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ اب ظاہر ہے عجیب سا لگا ہے کہ جی functions تو equations ہوتی ہیں تو can we define the sum of equations or not تو we can do that actually and let's see what we are talking about ہم کہہ رہے ہیں کہ جی what we would like to do is to see if functions can be added we would like to see if functions can be subtracted and we would like to see if functions can be multiplied divided تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ تو خیر similar concept ہے جو ہم نے real numbers میں بھی دیکھا ہے addition subtraction multiplication and division تو اب ہم دیکھیں گے کہ we can actually do the same operations on functions اس کے لابے ایک نئی چیز functions میں ہم define کریں گے جو numbers میں ہمیں اس کا analog نہیں ملتا تو وہ چیز کے لابے composition of functions so what we would like to see is how what we will see actually is that functions can be composed with each other تو what does it mean when we say that functions can be composed with each other تو یہ ایک نئی definition ہوگی جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی in the real number case it will be totally unique to this idea of functions یعنی ایک نئی operation ہوگی functions composition کی اور it will be defined only for functions تو یہ چیزیں بھی ہم دیکھیں گے تو آئیے چلتے ہیں پھر مزید شروع کرتے ہیں اس lecture کو اور let's start talking about first of all the basic elementary operations on functions which are addition subtraction etc تو آئیے proceed کرتے ہیں تو example آپ کے سامنے ہے دو functions لے لیتے ہیں ایک ہے f equals x square اور دوسرا جو function ہے وہ آپ کے پاس آجائے گا let's say we can take g of x to be just x تو یہ اب جو notation میں لکھی I hope you remember that recall it from the previous lecture کہ f of x میں نے لکھا تو ہم نے equations دیکھی تھی جس میں لکھتے تھے y is equal to x تو اب ایک طرح سے میں ایک نئی notation بیچ میں ڈال دی y equal x کی بجائے میں کہ y is equal to the new notation f of x which is also equal to x y کو ایک نئے label دے دیا f x کا اس کو پڑھتے notation i hope you recall this from the previous lecture تو آئیے اب اس example کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان دو functions کو جو نے لکھے یہاں پہ پہ if we can add those two functions تو یہ دو functions ہیں آپ کے پاس تو ان کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کسی طرح سے plus کا سائن جو میں نے statement لکھی f plus g کو define کر دوں as x square plus x تو یہ میں نے کیا کیا میں کچھ بھی نہیں کیا ریلی mathematically speaking i have done nothing phenomenal میں نے ایک natural سی بات کو اس کو میں ایک definition کی طور پر بنا کے لکھ دیا ہے یعنی میں نے کہ اگر میرے پاس دو functions ہیں f اور g x میں ان کو add کرنا چاہتا ہوں تو naturally اگدم سے خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کو add f plus g of x تو ان کو basically جو formulas ہیں ان کو بس میں add کر دوں کیونکہ یاد رکھیں کہ x variable ہے آپ کے functions میں اور equations میں جو ہوتا ہے وہ ہے تو variable it is the independent variable when you talk about this x in terms of functions لیکن it always represents a real number یا it can also represent some other variable اور وہ other variable ہوگا also of course will represent a real number eventually یعنی جتنے بھی variables ہیں they will basically eventually turn into real numbers تو جب میں کہتا ہوں x square plus x تو I can do it very naturally because eventually I will be plugging in values for x right there will be real number values اور جب numbers میں ڈالوں گا تو I can add real numbers تو یہ اس طرح سے میں نے اس definition کو formulate کیا ہے یعنی دماغ میں یہ رکھا میں اپنے back of my mind میں کہ these will is defined as x square plus x تو آگے دیکھتے ایک اور example کر لیتے ہیں اس کے بارے میں ایک سی اور بات چیت کرتے ہیں اسی کے بارے میں یہ notation ہم اس کو formalize کر لیتے ہیں یعنی ایک definition کی فرم میں پروپر سی تو note کیجئے کہ میں ایک تھوڑی سی جو میں f plus numbers کی بارے میں تو میں نے کہ کہ eventually we will call all the excess numbers so we can define it as such لیکن really at the function level پہ جو ہم بات کرتے ہیں تو we have basically what we have done when we added the two functions is we have defined a new function and it's going to be just like when you add two real numbers you the sum of two functions is denoted as f plus g اور formally ہم اس کو لکھیں گے parentheses f plus g parentheses اس کے close کر دیجئے اور ساتھ میں parentheses میں x ڈال دیں اور یہ آپ کا نیا function ہوگا f plus g of x اس کو آپ define کریں as the original function f of x that is given to you plus the function g of x تو آپ نے ایک طرح سے ایک مطلب ہم نے دیکھا f of x plus g of x کے معنی کیا ہیں we just saw an example جس میں ہم نے ان کے formulas کو add کر دیا لیکن just for notations sake ہم ایک نئی notation define کرتے ہیں جب بھی ہم دو functions کو add کریں گے کوئی بھی ہوں f g کہ لی جی اس example میں جیسے ہیں there could be k and f for example or anything any kind of letter could be used تو ہم اس کو لکھیں گے as f plus g of x یعنی پہلے f x ایک function g of x دوسرا function اور ان کا addition ہوگی ایک نیا function ہوگا f g of x x یہ ایک طریقہ ہے جس طرح اور کافی نیچرل طریقہ ہے جس طرح جس کے استعمال کرتے ہوئے آپ ایک plus کی definition دے سکتے ہیں for functions یعنی now you have seen how to add functions تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اور کیا کچھ کر سکتے ہیں functions کے ساتھ اچھا میں ایک تھوڑا فارملی ایک اس کی definition لکھتا ہوں سکرین کے اوپر جو آپ کو میں نے ابھی دیکھا کہ f plus g کیا چیز ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ f minus g کیا کیسے define کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے جب f plus g ہو سکتا ہے f minus g بھی ہو بھی 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 g سکتے ہیں کہ اگر مجھے دو functions subtract کرنے تو آئے define a new notation which is f minus g of x اور اس کو میں define کروں گا f of x minus g of x یعنی جو original functions ہوں گے میرے پاس f اور g ان کو استعمال کرتے ہوئے میں اس کو define کر سکتا ہوں similarly I can define the product of two functions یہا پہ اس کی notation ہوگی f times g of x which is defined as the product of the functions f of x and g of x so f times g of x is equal to f of x times g of x آخر جو definition ہوگی وہ ہوگی کہ division کے بارے میں division define کروں گا f divided by g of x as the division of the functions f of x and g of x یعنی f over g of x will be defined as f of x over g of x to یہ operations ہیں جو ہم بڑے آرام سے define کر سکتے ہیں ہم نے ایک example دیکھی پہلے case جس میں addition define کی تھی میں بلکہ آپ سے کہوں گا کہ you should try some examples by yourself homework problems میں بھی یقیناً ہوں گی کچھ problems اور ظاہرے practice کریں گے تو it'll become more and more clearer لیکن I hope the idea is kind say that the domains are defined as the intersection of the domains of the functions f and g یعنی جو آپ کے original functions ہیں ان کی کچھ domains ہیں right تو ان domains کی اگر intersection لیں گے تو that intersection will define the domain of your new functions namely f plus g f minus g and f times g تو ان تین وں functions کی domain ہوگی it will be the domain which will result when you intersect the domains of the respective functions f and g of x تو ان دونوں کو intersect کی جیئے تو ان کی domains کو تو آپ کے پاس domain آجائے گی ان تین functions کی f divided by g کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اس کے بارے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ f of g f divided by g تو f divided by g جو ہے اس کی domain بھی وہ ہی ہے جو پہلے ہم نے define کی تھی پیشلے functions کے لئے یعنی the domain of f over g is the intersection of the domains of f and g except for the points where g of x equals 0 تو I think pretty elementary pretty straight forward کیون کہ ظاہر as the division of f and g of x yعنی f divided by g of x تو note ki کہ ہمیشہ g function لیکن جب x variable value دیتے ہیں تو result is always a number تو اگر وہ number 0 ہو جائے تو کیا مسلا ہوگا I hope you remember very elementary idea کہ division by 0 is not allowed تو of course ہم یہ چاہیں گے جی of x پہ کوئی restriction نہ ہو کہ 0 لیکن جب ہم اس کی بات کریں گے f divided by g کی تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ جی of x کے جو numbers جہاں پہ g of x 0 ہوتا ہے ان کو exclude کر دیتے ہیں کیونکہ زائرہ ان division by 0 takes place and that is not desirable تو بھی domains کی سے define کرتے ہیں intersections کی تو let's do a very simple example ہم f plus g ایک function define کرتے ہیں given two functions f and g of x اور اس کے بات دیکھتے ہیں کہ اس کی domain جو ہے وہ یعنی intersection بنتی ہے original functions کی کہ نہیں یاد رکھئے کہ ابھی f times g کی ایک example لیکھنی جو to define a function as f times g تو ہی example دیکھتے ہیں example ہے آپ کے سامنے جناب f of x equals 1 plus the square root of x minus 2 یہ آپ کا پہلا function ہو گیا f of x اور دوسرا function آپ لے لیجئے g of x equals x minus 1 تو اب آپ یہاں پہ ان دونوں functions to استعمال کرتے ہوئے آپ ایک function بنانا چاہیں f plus g of x اور ظاہر ہے وہ ہم نے دیکھا کہ it is defined as the sum of the functions f of x and g of x تو ان کے جو formulas آپ کے پاس ہیں ان کو add کر دیجئے تو یہ آپ کے پاس آتی ہے equation 1 plus square root of x minus 2 that's the function f of x plus the function g of x well that's just x minus 1 تھوڑا simplification کیجئے basic algebra سے تو result آتا ہے x plus the square root of x minus 2 تو یہ آپ کی جو equation آجاتی ہے آپ کے پاس formula آجاتا ہے for the function f plus of f g of x کا یہ تو ہم نے define کر لیا formula is کا ہے اور define کر لیا اس کو new function کو اس کی domain دیکھ لیتے ہیں کیا ہے ابھی ہم نے define کی تھی کہ آپ addition کرتے ہیں functions کی subtraction یا سب کچھ تو اس میں individual functions ہیں جن کو استعمال کیا گیا ان کی domains کی intersection وہ نئے function کی domain بنے گی تو آج دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو square root of negative one ہے وہ ایک complex number define کرتا ہے but since we are not talking about complex numbers تو ہم کہیں کہ this is undefined with respect to the real number system we are talking about تو اس میں تو خود ہی غور کر لیجئے کہ square root of negative one ہے کہ کہ کہنے کا مقصد یہاں پہ ایک number ڈھونیے کہ جس کو آپ جب اپنے آپ سے multiply کریں یا square کریں تو ایک negative one result آئے تو ظاہرہ وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آپ کوئی بھی number square کرتے ہیں تو result is always positive so there is no such number such that when you square it you get negative one تو اسی لئے اسی rule in mind یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس square root of x minus 2 ہے تو ہمارے پاس restriction یہ ہے ایک طرح کی natural domain بنتی ہے اس function کی اور وہ کچھ یوں ہوگی کہ آپ کے پاس x minus 2 ہے وہ negative نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھ لیجئے کہ x minus 2 negative کب ہوگا سمپل سی بات ہے جب آپ کے پاس 0 سے کم اس کی value آئی گی تو یہ negative ہوگا note کریں کہ x کو 2 کر دیتا ہوں تو میرے پاس result آتا ہے 0 which is perfectly defined I can always take the square root of 0 but what happens if I plug in a number less than 2 یعنی for example 1 plug-in کرتا ہوں تو میرے پاس result آتا ہے negative inside the square root so this is the place where I will have a problem so مقصد یہ کہ any number less than 2 in this case will give you a square root of a negative number so therefore we define the domain as for this function as the domain of f value کے طور پہ لیکن اس چھوٹا کوئی number استعمال نہیں کر سکتے لیکن یہ دیکھیں کہ 2 سے کوئی بڑا number ڈالیں تو that's okay we get a defined result and that's perfectly fine so یہ ہم infinity تک کر سکتے لہٰذا domain آتی ہے f f of x the interval 2 com infinity with 2 included تو یہ تو note کریں کہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر نہ کوئی division by zero ہوگی نہ کوئی negative square root ہوگا simply آپ number values ڈالتا جائیں x کے لئے اور آپ کے پاس number values آتی جائیں g of x کے لئے جسے y بھی کہتے ہم لہٰذا ہم لکھ دیتے domain of plus g of x اس کو screen پہ دیکھتے تو domain of f plus g اس کو میں لکھوں گا as the intersection of the intervals 2 comma infinity positive infinity and the interval minus infinity to positive infinity تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا note کہ اس کی جو intersection ہوگی وہ پہلا والا interval جو ہے کیونکہ which is namely the interval two comma infinity with two included تو یہ آپ i hope you can convince yourself آپ کو یاد intersection کی definition کیا ہوتی ہے کہ the intersection of these two will be two comma infinite positive infinity اور کیونکہ negative infinity سے interval positive infinity تک جا رہا ہے اس میں سارے numbers included ہیں اب اس کے subset کے ساب آپ intersection لے رہے ہیں تو intersection اگر آپ دیکھتے ہیں جو دونوں sets میں common ہیں تو یہاں پہ چونکہ two اور positive infinity وال interval contained ہے it's a subset of the other interval تو ہم چھوٹے والے subset میں ہوں گے and that's why we get the result two and positive infinity as the intersection of these two intervals تو یہ تو آپ کے پاس دومین f plus g کی تو note کیجئے کہ it's little bit complicated کیونکہ آپ کو intersection کی definition جو ہے وہ یاد رکھنے پڑتی ہے اس کے laiwen it's pretty elementary کیونکہ it's just the intersection جو بھی آپ کے پاس intervals ہیں ان کی intersection لے لیجئے intersection کی definition یہ کہ it's the new set when you take the intersection of two sets you get a new set which contains all the elements that are in both sets یعنی common to both sets تو وہ I think it's pretty elementary اس کو استعمال کرتے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک domain آگئی for the function f plus g of x تو اتو بڑی آسان سی اتو example تھی آگے کچھ اس کی آپ خود two functions آپ کے پاس functions ہیں جناب f of x equals three times the square root of x اور ساتھ میں g of x which is just defined as the square root of x تو یہ دو functions ہمارے پاس ہیں f g ان کا ہمیں product define کرنا ہے یعنی ان کو استعمال کرتے ہو ہمیں ایک function define کرنا f times g of product آپ کے پاس آئے گا آپ کہتے ہیں کہ you want to find f times g of x that is defined as f of x times g of x well that's just equal to the product of three times square root of x and square root of x اگر آپ square root of x کو multiply کریں اس کے اپنے ساتھ تو you are really basically squaring it square اور square root اپنے ایک دوسرے کو undo کر دیتے ہیں لہذا result آتا ہے 3 x تو یہ آپ کے پاس function آگیا which is 3 x تو یہ ہم نے example دیکھی کہ آپ نے product معلوم کیا یعنی product function define using two individual functions separate functions اور ایک نیا product آگیا آپ کے پاس product function آگیا کسے define کر سکتے معلوم کر سکتے product function اس کی کچھ domain کی بات کرتے ہیں آگیا سکرین پہ میں کچھ چیزیں لکھتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ جو function آپ کے پاس آیا ہے 3 x اس کی natural domain کیا یعنی قدرتی طور پہ اس کی domain کیا ہے minus infinity سے لے کر positive infinity تک تو یہ تو آپ کا natural domain ہے اب یہ domain آئی ہے اس میں تھوڑا سا دیکھئے کہ جو آپ کی یہ تو اس کی natural domain ہے 3 x کی لیکن آپ اس کی domain تو define ایسے کرتے ہیں چونکہ 3 x result آیا ہے یہ آپ کے پاس 2 functions کے product لینے سے آیا ہے تو really اس کی جو domain ہو گی وہ intersection ہونی چاہیے ان original functions کی domains کی تو آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ domains کی intersection ہے کیا اگر آپ کے دو functions جو original تھے f x g x تو اس میں note کی جو f x ہے اس کی کی domain ہو گی اس میں square root involved ہے تو آپ negative numbers نہیں assign کر سکتے x کو لیکن اس کے laiwہ آپ 0 assign کر سکتے ہیں اور سارے numbers positive جو ہیں تو basically اس کی domain ہوگی وہ ہوگی 0 included all the way to positive infinity جو function g of x ہے اس کی بھی exactly وہ domain ہوگی f x g of x میں فرق صرف اتنا ہے f interval 0 included all the way to positive infinity تو یہ تو تھوڑی سی problem ہوگی آپ کے پاس جو original functions ہیں ان کی domain ہے وہ to individually a ki ہے اور intersection لیں گے تو ظاہرے وہ ہی result آئے گا تو intersection جب ان کی domains کی آپ لیتے ہیں تو you get the result 0 to infinity as the domain for your function what's going on I mean like how can we reconcile these two things تو اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے situation کی یوں ہے کہ اگر میں ایک نیا function کہ لگتا آپ کے لئے میں کہتا کہ ایک نیا function ہے h of x equals 3 x یہ ایک نیا function ہوتا اس کی domain جو ہوتی وہ natural domain ہوتی from negative infinity to positive infinity یہاں پہ ہمارے پاس ایک function ہے 3 x لیکن ہم نے اس کو حاصل کیسے کیا how did we get this 3 x we got this 3 x by taking the product of 2 functions یہاں پہ کچھ restrictions آئیں گی domain پہ اس والے 3 x کی جس کو میں f times g کہہ رہا ہوں تو اس کی ظاہر سی بات ہے کہ جو domain ہوگی وہ intersection ہوگی original two functions کی اور لہٰذا ہم لکھیں گے کہ the domain for f times g of x is just the interval 0 to positive infinity تو یہاں پہ ہم نے distinguish کیا ہے between the idea کہ آپ کے پاس ایک original function by itself given ہو لیکن اگر اور اس کی کوئی domain ہو تو وہ ایک چیز ہوتی ہے لیکن اگر وہ ہی function آپ کے پاس result as a result آتا ہے of taking the product of two different functions اور ظاہر ہے جب اس کی آپ domain معلوم کرنا چاہیں گے تو آپ دیکھیں گے domains کی individual two functions کے domains کی intersection کو تو وہ function جو آپ ہمارا function already exist کرتا ہے separately یا it's a result of the product of two functions تو I hope that's kind of clear اور اب آگے چلتے ہیں ایک notation ہوتی ہے جو میں define کر رہا ہوں اسکو میں لکھ دیتا ہوں سکرین پہ دیکھتے ہیں کیا ہے یہ notation ہے اگر میں لکھوں چیسے میں product لیتا ہوں ایک function کا with itself یعنی I want to have a function f of x and I want to take the product of that function with itself so I will have f of x multiplied by f of x itself and just for notation sake just to make things easier I will write this as f to the power 2 of x تو یعنی میں ایک نئی notation basically introduce kije which will help us later on and we have a example which we have seen before and now we can see that example which we have seen why notation so here I basically a new thing defined that if there is a function that you can product to first f and g to f times g we here we f times f to basically f to the power 2 or f squared of x similarly if my function a f of x and n times product lena chata ho ya ke lije kije n product lena chata ho ya nahi my ka hon kije f of x times f of x times f of x all the way to the product all the way to f of x n many times is ko mein likh honga as f to the power n of x i honga yye basically product honga f of x times f of x times f of x all the way to the last term would be f of x and this product will be taken n times so this would basically be written as f to the power n of x to jis tarah bilkul mein a throdi day pahle likhha tha kai f times f is f to the power 2 of x is tarah f times f times f all the way to n f to woh me likh dhung a f to the power n of x to yye chodh kuch nai notation thi kuch agar yad ho aapko kuch trigonometric functions hote shayad trigonometry mein aapne pardhau mein aek function yaha pere likhta example hai isi cheez ki joh abhi ham nai baat ki notation ki yye example hai sine of x mere paas function hai yaini f of x equals sine of x ab mene is ka product is he sath lehna chata hon so I want to take sine of x times sine of x result as sine of x quantity squared lekin ye joh notation thi mere paas is ko istamal kerte ve min likh honga is as sine squared x to ye notation pahle hama dek chukhe note ki jay ke sine squared x jai ho sif notation hai is sif ye bata rhi hai ke mene product lia ho hai sine ka with sine itself it's not the same a totally different function ye sine squared x to s just telling you that this is a function sine x multiplied by with itself to ye thore si notation thi very important yad rakhye aur is ke baare mein aage hama istamal kalengi notation to we will see you know why we need it ab aage chalte hama functions ke baare me mazid baat kerte ab joh minus define product define division define for functions ab a new operation define on functions to ye a operation hama composition of functions lekin its analog real numbers mein nahi milega it's a totally different thing so you have a world of their own really they have their own lives they don't always depend on real numbers and this is the thing that mathematics progress a sa h h ki a ap kuch ideas define kerte using already known ideas aur phir a ke chalke woh ideas apni ek ta na ki jaan pakar leete hai kai sakti hai and they become things entities in their own right to osi tarah yoi composition joh ki it's a very interesting operation on functions ach to ye define kerte ta hon ke composition hotei kai apko yad ho ga ke balki abhi tak am ne thudy dher pahle bhi idea discuss kiya ta ke joh job functions ki baat hote hai to is me independent variable hote is jis ko ha values assine kerti hai to abh values to assine kerti kere 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 x kere number value dal ke dekhen or uska result dekhen kya aata output to leken ham nne ye bhi dekha tha kere kere x ki jaga yani x to already variable but we can always replace it with a new variable or some kind of expression involving variables we hum nne example dekhi thi jahan pe x kere t minus one shed dala tha to a result kind of interesting you got a new function basically out of that to isi tarah se ab hum ye kere in composition mein ke hum do functions hon ga marre pas f x and g x and we will use one of the functions as a value for the independent variable of the other one so this is exactly the idea of composition of functions to is example bale a kare kare lete hai kyun ki thoda sa bhoas students ko is ki composition jo hoti hai functions ki is thodi si parishanhi hoti hai to myre khaal se right from the start we should just do an example or sa theory clear ho jage ki what we are trying to do so a example example kuch aise hai kya aap kya function dia v f x x equals x cubed saath me ek function dia v g of x equals x plus 4 to what we want to do is we want to compose f with g or iski notation zahir hai before we do the example let's just write the notation notation ho gi iski ham ek naia circle chota sa daira sa bana te and that's kind of representing the idea of composition so we will write f circle g of x and that's something we define as f of g of x so using this definition we have in this particular case hum chahengae f ko pass karain f kai independent variable ko pass karain value jho function g of x kai jho function isko as a value pass karain for the independent variable for the function x f of x to ye result a g of x which is f f jho function cube karata her chiz ko lehaza agar isko g of x ki value dee dengue to hum harre paas result a g of x quantity cubed lekin hum pata g of x expression kia iska formula kia 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 x plus 4 lehaza we yaha pere dalt de te to hum paas result x plus 4 to the power 3 to is example me hap nne dekha man nne define bhi kia composition hote kia f x notation bhi f circle g of x isko define kerti as jab min lekta hon f circle g of x to mqsad kianne kia 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 function f iske independent variable ko aap value pass ki je the function g x me jokie f ka independent variable here we have too many x's around but that's okay this is something we should get used to as long as you know the definition and what the idea is aap confused honae ki isme koji mera se zahada confused nahi honge kia as long as you know the definition you are okay to is example on dekha kia f function tha jok cube karta tha chiz kia it used to cube any number or any value you give x lehaza ha ha pere chunke g of x استomal kia tha as a value for x in the function f of x to ha paas result aya que function g of x cube ho gaya lehaza result nikla tha joh naya function ha ha pere define f of g of x f composition g of x to wo tha x plus 4 to the power 3 to ye thoda sa shab complicated laghe again issi ki examples ki jiye this is a very good idea very important idea later on it's used a lot actually probably one of these ideas which we are modern math in phd level mathematics composition is that we have a new operation defined functions called the composition of functions so we have seen how a new function defined using two functions or not by adding or subtracting in any way but a totally new way of doing it so of course practice this but here some issues raise like for example we had addition subtraction so we asked about the functions that we did operations and new functions we have made what were the domains of those functions so we saw intersections respective functions that you used as the domain of the new function so can do thing we do in composition ? I think that it is simple because when you compose functions تو ان دو individual functions جو آپ کے پاس ہیں ان کی جو domains کی intersection ہے وہ اس نئے function کی domain نہیں ہوتی بلکہ ایک تھوڑا differently define کرنا پڑے گا آئیے دیکھتے ہیں وہ definition کیا ہے for the domain of f composed with g of x یہاں پہ دیکھئے کہ ہم کہیں گے کہ the domain of the new function f circle g consists of all x in the domain of g for which g of x is in the domain of f تھوڑی سی complicated definition ہے یہ خیناً آپ تھوڑے پریشان ہوئے ہوں گے لیکن تھوڑا سوچتے ہیں اس کے بارے میں لکھا کیا ہے تو let's go back to the screen and let me write down something else اب یہ جو ہم نے definition دیکھی کہ for the composition of two functions کہ the domain of f circle g اور f composed with g consists of all x in the domain of g for which g of x is in the domain of f اس کا مطلب کیا ہے یعنی نوت کیجے کہ in order to compute f of g of x you first need to compute g of x for an x from the domain of g then one needs to basically take that g of x and use it and check if that g of x is in the domain of f to compute f of g of x تو یعنی بسیقلی زائرہ جب آپ ہم functions ہوتے ہیں ہم domain کی بات کرتے ہیں جب ہم values pass کرتے ہیں x کو variable کو تو question ہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو x value ہم نے variable کو pass کی ہے کوئی value if it doesn't matter if it's a number or whatever تو اس کی domain میں بھی ہے کہ نہیں تو وہی ہم idea یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں کہ جب آپ f of g of x compute کرتے ہیں تو پہلے آپ کو compute کرنا ہوتا ہے ہم نے example بھی دیکھی کہ اس میں g of x کیا ہے تو g of x کو جب compute کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ g of x کے اندر جو x ہے اس کو کوئی value pass کر رہے ہیں تو وہ value ظاہر ہے domain of g سے آنی چاہیے جب آپ کے پاس وہ value pass ہو گئی g میں تو ایک result آ گیا اس result کو آپ پھر f میں pass کرتے ہیں as a value to the x in the f function تو اب یہ بھی یہاں پہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو نئی value یہ f کی domain میں ہے کی نہیں تو یہی صرف ایک concept ہے basically simple سا idea تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے تھوڑا سا convoluted ہو میرے خیال سے ہو گا یہ لیکن it's a very understandable idea تو ابنہ حال سے ایک example کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے example سے پہلے میں صرف یہ ضرور کہتا چلوں کہ یہ جو composition ہے functions کی یہ اس کو اس طرح سے imagine کیجئے کہ آپ جب real life میں جوتے پہنتے ہیں when you put on your shoes what do you do you basically compose two functions to get the result یعنی دو functions کیا ہیں سب سے پہلے آپ socks پہنتے ہیں you put on your socks then you put on your shoes تو socks are your f function right I'm sorry socks are your g function and your shoes is your f putting on your shoes is your f function تو جو پہلا function ہوتا ہے یہ جس کو inner function کہلے ہیں جیسے ہم نے notation نے بھی دیکھا کہ g پہلے آتا ہے پہنتے سے سب سے پہلے تو وہ it's the same thing as putting on your socks and then f is the function where you put on your shoes تو یہ ایک natural یعنی abstractly تو ہم نے define کر دیا ہے لیکن can we see it in real life again and again so this is you know a composition of functions when you put on your shoes and I hope you see that تو آئیے example کرتے ہیں abstract example کہلیجے and let's see if you can get a better idea of what we are talking about example آپ کے سامنے screen پہ آریے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہے آپ کے پاس دو functions دیئے ہوئے ہیں f of x equals x square plus 3 g of x equals the square root of x اب آپ composition لینا چاہتے ہیں f کی g کے ساتھ you want to find f compose with g of x اور in other words f of g of x تو result آئے گا f function جو ہے وہ پہلے x کو جو بھی آپ اس کو value دیں گے x کی x variable کو اس کو square کرتا ہے اور پھر result میں 3 add کر دیتا ہے تو آپ یہاں پہ x کو value دے رہے ہیں if the function g of x تو آپ کا result آئے گا g of x quantity squared plus 3 اب g of x کی function کا ہمیں formula پتا ہے وہ ہے square root x تو اس کو ہم substitute کر دیتے ہیں یہاں پہ replace کر دیتے ہیں تو ہم اپنے پاس result آتا ہے square root of x quantity squared plus 3 اور اس کو simplify کریں تو یہ صرف بن جاتا ہے x plus 3 تو I think this example was more easy to follow اب یہاں پہ ہم نے دیکھ can we find the domain of this new function we got the composition if you remember was x plus 3 تو ہی دیکھتے ہیں کہ اس کی domain کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے note کریں کہ domain of g the function g of x is the interval 0 to positive infinity zahir square root function ہے اس میں آپ 0 بھی ڈال سکتے ہیں اور کوئی positive number ڈال سکتے ہیں infinity تک لیکن negative numbers نہیں ڈال سکتے تو اس کی domain بنتی 0 to positive infinity f جو function ہے اس کی domain تو very simple سی اس کے اندر کوئی بھی value ڈالیں گے آپ x کی تو آپ کے پاس کوئی 0 سے division نہیں ہوگی یا negative square root نہیں آئے گا لہٰذا f function کی جو domain ہے وہ ہے interval minus infinity to positive infinity اب سوال یہ ہے کہ what is the domain of f of g well domain of f of g or f composed with g consists of all x in the interval 0 to infinity which is the domain of the function g such that g of x lies in the interval minus infinity to positive infinity تو یہ وہ definition ہے جو ہم نے بھی دیر پہلے جس کے بارے میں بات چیت کی تھی تھوڑی سی مشکل لگی لیکن I hope with this example it becomes clear کہ میں کہ چاہ رہا تھا یعنی آپ نے پہلے دیکھا کہ جی جی آپ معلوم کیا کہ کون سے x ہیں جو اس function کو define رکھتے تو ہمارے پاس ایک interval میں لائے کریں گی تو آئیے اس کو پھر سے دیکھ لیتے میرے حال سے screen پہ جو آپ نے دیکھا domain of f consists of all x in 0 to infinity such that g of x lies in minus infinity to positive infinity well that interval that domain that we are looking for is going to be the interval 0 to positive infinity یعنی ظاہر ہے positive infinity then that interval is going to be just 0 to positive infinity in general note ki jie کہ f composed with g لیکن عام طور پہ is ka جو اگر میں g composed with f کروں تو result عام طور پہ برابر نہیں آئے گا یہ اس طرح سے imagine کر لیجئے کہ آپ پہلے socks پہنتے then you put on your shoes right that's one composition one way اس کو ulet کریں گے تو result different آئے پہلے you take off your shoes then you take off your socks تو it's not the same result as the first one تو یہ تھوڑی سی ایک kaaviyat ہے یعنی ایک طرح ki warning جس کو دے نظر رکھئے it's not in general true میں screen پہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ f composed with g is not equal to g composed with f in general اچھا اب ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی function آپ کے پاس ہے تو how do we decompose it can we somehow decompose it go backwards and break it into two separate or more functions آئی example دیکھتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ ایک function ہے h of x equals x plus 1 quantity squared یعنی پہلے ہم x میں 1 add کرتے ہیں تو ہمارے پاس آجاتا x plus 1 اور پھر x plus 1 کو square کرتے ہیں تو basically ہمارے پاس اس function h of x کو I can decompose it and I can write this as two function the composition of two functions namely f of x which is equal to x plus 1 g of x which is x squared and then notice that with these two functions I can write h of x as g of f of x to یہ ایک طریقہ تھا اُلٹ جانے کا composition to ہم نے دیکھ لیں how do we compose two given functions to get a new function but sometimes you're given a function and you can break it into smaller functions here's another example یہاں پہ آپ کے پاس ایک function ہے x square plus 1 to the power 10 اس کی میرے پاس دو decompositions ہیں اچھا یہ بھی ایک بازے کی بات ہے کہ جب آپ decompose کرتے ہیں functions کو تو you don't always necessarily get a unique decomposition so let's go back to the example and see what I mean example ہے کہ is function ki do decompositions ہیں x square plus 1 quantity squared quantity to the power 5 اس کو میں لکھتا ہوں f of g of x اور اس کے respective functions کیسے break ہوئیں ساتھ ہی میں اس ہی function کو میں original function کو break کر سکتا ہوں as x square plus 1 quantity cubed the whole quantity raised to the power 10 over 3 یہاں پہ دیکھئے کہ I have two different compositions of the same function تو یہ کچھ ہماری آج کی ہم نے باتچیت کی کی کسے composition وغیرہ دیکھی last topic was about decomposition تو 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 اس a recap کہ what did you talk about we talked about operations on functions we talked operations give you different new functions we talked about the domains of these new functions you get and at the end we talked about composition of functions and their domains اور سب سے آخر میں ہم نے دیکھا how to decompose functions یعنی اگر آپ کے پاس already ایک function given ہے how to break it apart تو I hope تھوڑا سا میرا خال سے complicated ہوگا this composition part تو again go and do the homework practice makes perfect and I will see you next time lecture number 8 کے